ملدان سے آپ کو بتائیں گے آئی ایس پی یونیورسٹی میں فن تعمیرات کے حوالے سے سیمینار کا انقاد کیا گیا سیمینار میں محمد عارف کی مہمان خصوصی کے طور پر شرکت ان کا کہنا تھا کہ تمام سٹوڈنٹس کے مسائل حل ہوں گے سیمینار میں فائن آرٹ کے طلبہ کو درپیش مسائل بارے آگاہی دی گئی تفصیلات بتائیں گے ماجد کلاس را جو سٹوڈنٹس کے جو پرابلم بھی سنے اور ڈگری کے بعد ان کو جو جوبز کے حوالے سے جو پرابلمز ہیں ان کی بھی جو سٹوڈنٹس کے جانب سے نشاندائی کی گئی ہمارے ساتھ جو آرکیٹیکس موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں سر کیا کہیں گے جو سٹوڈنٹ کی جانب سے بیسک جو پرابلمز ہیں ڈگری کے بعد ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں ٹریکٹیکل ہکے حوالے سے کیا کہیں گے سر جی میں ایکچولی میرے نام عارف چاہیے جی میں یہاں پر ملتان میں آئے ہوں ہماری پاکستان کانسل آف آرکیٹٹس اور ٹاؤن پلینرز کے آج کل الیکشنز ہو رہے ہیں اس سلسلے میں ہمارے ایک رابطہ مہم جاری ہے جی اور اپنے اس آخری مرحلے پر میں یہاں آئے ہوں ملتان یہاں کے لوکل آرکیٹٹس سے ان کے مسائل سننے کے لیے ان کے ایڈوکیشن میں ہمارے نمبر آف سکولز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں ان ریسنٹ پاس اور وہاں سے زیادہ بچے نکل رہے ہیں کوئی ہزار کے قریب تو ان کے مسائل سننے کے بعد ہم نے واپس جا کر ان اشیوز پر کام کرنا ہے کہ ان کے پرابلمز کو کس طرح ریزولف کریں ایڈوکیشن کے کس طرح زیادہ سٹریم لائن کریں بہتر کر سکیں ارکیٹکچر ایڈوکیشن کے لیے اور پھر پلس یہ جو ینگ آکیٹر سے جو مسائل ہے یہ بہت ہمارے لیے ایک سیریس چیلنج بنتا جا رہے کیونکہ مارکیٹ میں ان کے لیے اتنا جاب اپرچنوٹیز نہیں ہیں تو ہمارے یہ خیال ہے کہ جب ہم الیکشن میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے ہم کوشش کریں گے جی پکیٹ پی کی لیفرنس سے پکیٹ پی کے پلیٹ فارم سے ہم حکومت سے بھی بات کریں ہم پرائیویٹ سیکٹر سے بھی بات کریں اور مارکیٹ میں جاب کیریشن اور جاب کیپیسٹی کیریٹ کریں ہمیں گورنمنٹ میں اتھارٹیز میں ان سب میں آرکیٹرس اور ٹاؤن پلینرز کی ضرورت ہے تو یہاں پر ان جاب پر جہاں پر نون آرکیٹرس اور نون ٹاؤن پلینرز کام کر رہے ہیں وہاں پر ان کا ہمارے آرکیٹرس اور ٹاؤن پلینرز کو ان جاب پر ان کو جاب دلوائے جائے اور پلس تاکہ ہمارے شہر کے اور حالات یعنی جاب کے بھی حوالے سے یعنی بہتر ہو اور ہمارا آرکیٹرس میں جو بیلڈ انوارمنٹ ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہو سکتا ہے اگر ہم نے اپنے ایڈگیشن پر کنسٹیٹ کیا اور ان بچوں کو جو یہاں سے نکل رہے ہیں ان کو ہم نے ان کی امپاورمنٹ کیا ان کو آپ نے زیادہ طریقے سے اچھے طریقے سے ان کو ٹرین کیا تو یہ جا کر فیل میں زیادہ بہتر خدمات یعنی سر انجام دے سکتے ہیں حکومت کی جانب سے آپ کو کیا توقعات ہیں وہ بھی کوئی جوبز کی اپرچنیٹی مہیا کریں گے کیا کہیں گے حکومت میں تو ظاہر ہے آپ کو جو ہماری جو ملک کی جو حالات ہیں ایکانومی وہ کافی اس وقت خراب ہیں لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جوب اپرچنیٹیز نہ ہو بیکوز آپ کے جتنی اتھارٹیز ہیں آپ کے گورنمنٹ لیول پہ ان سارے جبوں پہ آرکیٹرس اور ٹرون پرینرس کا ہونا اس لئے ضروری ہے کہ جب آپ یہ چیزوں کریں گے یہ اپنے ان پوزیشنز پہ ہوں گے تو آپ کے ہاں جو بیلڈنگز بنیں گی وہ زیادہ بہتر اچھے بیلڈنگز بنیں گے جو کہ ہمارے آب ہوا کلچر اور اس سے مطابقت رکھتے ہوں اور پلس ہمارے پاس جو جوب اپرچنیٹیز ہیں وہ اور انداز میں بھی بہتر ہو سکتی ہیں کہ ان اتھارٹیز میں جیسے ملٹان ڈیولپنٹ اتھارٹی ہے جیسے ملٹان ڈیولپنٹ اتھارٹیں ان سب میں آرکیٹیز اور ٹاؤن پلینرز کہ اگر ہوں گے تو ہمارے شہروں کی حالات پر یعنی بہتر ہو جائیں گے ہمارے بیلڈنگز پر یعنی بہتر بنیں گے جو کہ زیادہ ہمارے آب ہوا اور ہماری کلچر اور ہمارے موسم اس کے ساتھ زیادہ مطابقل رکھتے ہیں تو میرے خیال میں ان سب کا فائدہ ہے کہ آرکیٹیچر اور ٹاؤن پلینرز کو گورنمنٹ کے ان اداروں میں ان کو پائنٹ کیا جائیں تاکہ پورے ملک کا بھی بلا ہو آپ کے بلا ہو ہم سب کبھل جی بالکل ان کا یہ کہنا تھا کہ سٹوڈنٹس کو اپرچونٹی مہیا کہیں گے اور جابز بھی دیں گے کچھ سٹوڈنٹس بھی ہمارے ساتھ ہیں سر کیا کہیں گے آج سیمینار آپ نے اٹینڈ کیا جو آپ نے بیسک مسائل تھے وہ پیش کیے کس حد تک آپ کو یقین ہے کہ یہ پرابلنم سال نہیں ہے جی السلام علیکم میرے نام شہروز خواجہ ہے میں ملتان سے پریکٹسنگ آرکیڈیکٹ ہوں آج آئی ایس پی میں جو ہے وہ سیمینار ملکت تھا اس حوالے سے کہ جو ینگ آرکیڈیکٹس کو جو مسائل کا سامنا ہے جو پروبلمز دورنگ پروفیشن آتے ہیں یا پروفیشن کے بعد آتے ہیں اس کے حوالے سے بات کی گئی یہ عارف چنگیجی صاحب تھے انہوں نے اس حوالے سے پروپر بریف کیا اور اس بات کی اندہانی کرائی کہ جو ینگ آرکیڈیکٹس کو پروبلمز آتے ہیں پروفیشن کے بعد یہ جو نون آرکیڈیکٹس کی جو پریکٹس ہے اس کو ختم بھی کریں گے اور اس کو سپورٹ بھی کریں گے تاکہ پاکستان میں خوبصورت سے خوبصورت آرکیٹیکٹسٹر بھی پروڈیوس اور ہمارا ملک جو ہے وہ خوبصورت بنے جی بلکل ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ سیمیلار اٹینڈ کرنے کے بعد ان کو یقین ہے کہ جو ان تمام جو سٹوڈنٹس کے جو مسائل ہیں اس پر جو ہے وہ کام کیا جائے گا اور عارف صاحب کا بھی یہ کہنا تھا کہ جو پروبلمز ہیں الیکشن جیتنے کے بعد اس پر الیکشن جیتنے کے بعد ہم جو تمام جو سٹوڈنٹس کے پروبلمز ہیں اس کو سالو کریں گے شکریہ ماجد کلاس راہ اپگیٹ کرنے کے لئے